ہم صحیح موقع پہ اپنے کینڈیٹ کا اعلان کریں گے اور ہمارا کینڈیٹ اپنا کام شروع کر لے گا باقی رہی بات رہی بات تنظیم کی ہم اپنا کیمپین کا دور جو ہے آج سے شروع کر رہے ہیں لیکن اب جہاں تک اب ہم چاہتے تھے کہ دونوں الیکشن ایک ساتھ ہوں نہیں ہوا اس میں جو موجودہ حکومت ہے جمہور کشمیر کی انہوں نے اس کو سابوٹاج کیا کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ اقتدار جو ہے وہ دوبارہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو بیتاج بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر کے مطابق تیس سبتمبر سے پہلے پہلے ان کو یہاں الیکشن مکمل کرنے ہوں گے اور چیف الیکشن کمیشنر نے بھی واضح طور یہ کہا ہے کہ وقت سے پہلے جو ہے وقت کی سیما سے پہلے یہاں الیکشن اپنی حکومت بنے گی پی ای جی ڈی سٹینڈ کرتا ہے کیوں نہیں کرتا ہے پی ای جی ڈی کے سٹیٹس کو کیا ہوا دیکھیں ہم الگ الگ اپنی پارٹی جو ہے چلاتے ہیں تاریگامی صاحب نے کبھی اپنی جماعت بند کی ہم نے اتنے الہیدہ پریس کانفرنسیں کی آج میں اکیلے آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کا دیا مطلب نکالا جائے کہ پی ای جی ڈی ہے نہیں ہے جناب کل پرسون کی میٹنگ بھی ہوگی اور آپ دیکھ لیں گے ڈی جی پی کی یہ ایک پرانی عادت ہے بلخصوص الیکشن کے نزدیک مائنورٹیز کو وہ نشانہ بناتے ہیں تو سی اے اسی اسی حوالے سے جو ہے ایک اور قدم ہے میں نے پہلے ہی کہا جس طرح میں نے کل دلی کے اس پروگرام میں بھی کہا یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے اور بھی ایسے مائنورٹیز ہیں جن کو سی اے کے بہار رکھا گیا ہے یہ بی جی بی کی پرانی عادت ہے اور وہ اپنی عادتوں سے کبھی باز نہیں آئیں گے میں اگر ای وی ایمز کے بارے میں شکایت بھی کروں تب بھی ای وی ایم تو لگیں گے ہی لگیں گے الیکشن کمیشن اور انڈیا اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پیپر بیلٹ کریں تو ٹھیک ہے نا پھر ہمیں جو پولنگ ایجنٹس ہیں کاؤنٹنگ ایجنٹس ہیں ہمیں مکمل اس بات کی تیاری کرنی ہوگی کہ ہمیں ان مشینوں کو صحیح سلامت رکھنا ہوگا اور ان میں کسی طرح کی گڑھوٹ جو ہے اس کی جو ہے اجازت نہیں دینی ہوگی نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24